ہیلو گائز تو آج میں آپ کے لئے ایک ایسی ریمڈی لے کر آئی ہوں جس کے استعمال سے آپ کو گریہ ہیر کی سمسیاں ختم ہوگی اگر آپ بالوں کو مجبوط بنانا چاہتے ہیں جڑوں سے کالا بنانا چاہتے ہیں آپ چاہتے ہیں کہ عمر سے پہلے ہمارے بال سفید نہ ہوں تو اس ریمڈی کا استعمال آپ اپنے ککنگ میں کر سکتے ہیں کھانے میں استعمال کر سکتے ہیں اور اپنے بالوں پر یدی کرتے ہیں تو آپ کے بال سمی سے پہلے کبھی بھی سفید نہیں ہوں گے تو چلی شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو شروع کرنے سے پہلے پریز ہمارے چینل کو سبسکرائب کرلیں اور ویڈیو کو لائک کر کے شیئر ضرور کرنا اپنے فیملی فرنس کے ساتھ تو یہاں پر میرے پاس ہے سیج سیج ایک حرب ہے یعنی ایک جڑی بوٹی ہے جو کی یوروپین کنٹریز اور یو ایس کے چھتر میں پائی جاتی اس کے علاوہ یہ کیلیفورنیا اور جمہو کشمیر میں بھی اس کی پیداواز ہوتی ہے سیج آپ کو بہت آسانی سے آن لائن مل جائے گی تو آپ اس کی ماطرہ اپنی ضرورت کے حساب سے آرڈر پر مگوا سکتے ہیں کہ آپ کو کتنی ماطرہ میں اس کو آرڈر کرنا ہے سیج حرب ایک ایسی جڑی بوٹی ہے جس سے ایسینشل آئل بھی نکالا جاتا ہے سیج کی پتیوں کا استعمال کوکنگ میں فلیور دینے کے لیے کیا جاتا ہے سیج میں کچھ ایسے گھن پائے جاتے ہیں جو سفید بالوں کو دیر دیرے کالا کرتے ہیں کیونکہ اس میں نیچرل پگمنٹ پایا جاتا ہے جو سفید بالوں کو نیچرل طریقے سے کالا کرتا ہے ساتھی بالوں کی جڑوں کو مجبوط بناتا ہے لمبے سمیت تک اس کا استعمال بالوں میں کیا جائے اور تھوڑی سی ماطرہ میں اس کا سیون بھی کیا جائے تو سفید بالوں کے کالے ہونے کی سمبھاونا بڑھ جاتی ہے سیج حرب میں انٹی اکسیجنٹ کی پروپٹیز بہت اتیک ہوتی ہے جس کی وجہ سے بالوں کے سفید ہونے کی رفتار کم ہو جاتی ہے اس کے علاوہ یہ ایلوپیشیا اور بالوں کی گروت کم ہونے کی سمسیہ کے لیے بھی ایک بہترین عوشدی ہے سیج کا استعمال ودیشوں میں بالوں کو گہرا رنگ دینے کے لیے کیا جاتا ہے سیج حرب بالوں کی جڑوں کو مجبوط بناتا ہے جس سے بالوں کا جھرنا کم ہوتا ہے یہ بلڈ سرکولیشن کو بھی امپروو کرتا ہے اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کے بال سمی سے پہلے سفید نہ ہوں تو آپ بھی سیج حرب کا استعمال کر سکتے ہیں جب بھی آپ کھانا بنائیں تو اس میں ایک سے دو پنچ ڈال سکتے ہیں اس سے آپ کے کھانے کا ٹیسٹ انہینس ہوگا اور یہ آپ کی صحت کے لیے آپ کی بالوں کے لیے بہت زیادہ بینیفیشل ہے سیج حرب کا استعمال یدی آپ اپنے بالوں کے لیے کرتے ہیں تو اس کے استعمال سے جو بالوں کی رکی ہوئی گروت ہوتی ہے وہ بھی بڑھنے لگتی ہے سیج حرب کے اتنے سارے فائدے ہیں کہ یدی میں گنانے لگوں تو ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی سیج حرب کا استعمال میموری کو بوسٹ کرنے کیلئے بھی کیا جاتا ہے اس کے ریگولر استعمال سے میموری شارپ ہو جاتی ہے یہ کلیسٹرول کو کم کرتا ہے ڈائیبیٹیز لوگیوں کے لیے بھی سیج حرب بہت زیادہ بینیفیشل ہے تو اب جان لیتے ہیں کہ اس کا استعمال آپ کو کیسے کرنا ہے جب بھی آپ شیمپو کریں شیمپو کے بعد سیج حرب کا ایک چمس لے لیں اور پانی میں اُبال لیں اُبال لیں کے بعد پانی کو تھنڈا کر کے چھان لیں اور کنڈیشنر کی جگہ آپ اپنے بالوں پر اس کا استعمال کریں اس سے آپ کے جو بالوں کی سفید ہونے کی سمسیہ ہے جیسے کی عمر سے پہلے بالوں کا سفید ہونا تو وہ پورے طریقے سے رک جائے گا لیکن اس کا جو آپ کو اپائے ہے وہ تھوڑا لمبے ٹائم تک کیلئے کرنا پڑے گا جب بھی ہم کسی بھی نیچرل چیز کا استعمال کرتے ہیں وہ اثر تو کرتا ہے لیکن تھوڑا سا ٹائم زیادہ لگتا ہے اس لئے گھبرائیں بالکل بھی نہیں اگر آپ بھی عمر سے پہلے اپنے بالوں کو سفید نہیں ہونے دینا چاہتے تو آپ اس ریمڈی کا استعمال کر سکتے ہیں اپنے کھانے میں اپنے بالوں کے لئے بہت زیادہ بینیفیشل ہے بالوں کو کالا بناتا ہے بالوں کو ہیلزی بناتا ہے جڑوں کو مجبوط بناتا ہے ساتھ ہی آپ کے کھانے کے ٹیسٹ کو بھی بڑھاتا ہے تو امید کرتی ہوں آپ کو آس کی یہ جانگری بہت پسند آئی ہوگی تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لینا ویڈیو کو لائک کر کے شیئر ضرور کرنا اپنی فیملی فرنس کے ساتھ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت تھینکس اور آپ کون سے سٹی سے کون سے کنٹری سے ہمارے یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں پلیز کمنٹ سیکشن میں لکھنا مت بھولنا ملتے ہیں آپ کو ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ